ابھی آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے میں ایک ساتھ چلنے پر اتفاق سابق سپیکر اسد قیسر کی مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ میں ملاقات ہوئی ہے ذرائع کے مطابق مولانا نے پیپلز پارٹی کے وفت سے ملاقات پر اسد قیسر کو اعتماد ملیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے فہیم اختر سے فہیم بتائیے گا اسد قیسر کو کیسے اعتماد میں لیا گیا ہے کیا پوائنٹس شیئر ہوئے ان سے دیکھیں آپ سے کچھ دیر پہلے جو سابق سپیکر قومی سملی ہیں اسد قیسر انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ان کے ریائشگاہ کے اوپر ملاقات کیا ہے اس ملاقات میں جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر سبسیلی گفتگو کی ہے جبکہ دونوں سیاسی جماعتوں نے مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر ایک ساتھ چلنے پر اتفاق کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے سفلز پارٹی کے وفد جن میں بلاول پوٹو زرداری خرشید چاہ نویر کمر و دیگر شامل تھے ان سے ہونے والے جو ملاقات ہیں اس کے اوپر بھی اسد قیسر کا اعتماد ملیا ہے اور دونوں سیاسی جماعتوں کا بات پر اتفاق ہوا ہے جو آئینی ترمیم ملک اور فوم اور عوام کے مفاد میں ہوں گی اس کے اوپر دونوں جماعتیں سپورٹ کریں گی تاہم جو آئینی ترمیم آئین کے بنیادی پریمبر کے خلاف ہوں گی اس کی مخالفت کی گئے